دانش پردیسی بروقت آپ تک پہنچ سکے ویڈیو کی نیوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے مسنو آپ ہر وقت اپ ڈیٹ رہ سکے تو دوستو اس وقت اگر آپ لوگ دبائی جانا چاہتے ہیں چاہے آپ تیسے دن کے وزٹ ویزا کی اوپر جانا چاہتے ہیں ساٹھ دن کے یا نائٹری آز کے یعنی کہ ایک ماہ کے وزٹ ویزا کی پر دو ماہ کے وزٹ ویزا کی پر اور تین ماہ کے تو کوشش آپ نے سب سے پہلے کیا کرنی ہے کہ کون سا ٹریول سسٹم جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے اس وقت اس وقت جو وزٹ ویزا کی ریجیکشن کی ریشو ہے وہ سب سے زیادہ ابودبی اور شارجہ کے ٹریول سسٹم کے اوپر ہے کیونکہ پاکستان انڈیا نپال اور بنگلہ دیش سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں شارجہ اور ابودبی کے ٹریول سسٹم کے اوپر وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں دو ماہ کے اور ایک ماہ کا جو وزٹ ویزا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ اگر تین ماہ والے وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں ویزا کی ریجیکشن کی ریشو جو ہے بہت کم ہے لیکن اس کے لیے وہی بندہ اپلائی کر سکتا ہے جو دبائی میں پہلے موجود ہو اور اس کی سیلری منیمم دس ہزار درم یا اس سے زیادہ ہو لیکن وہ بھی صرف پانچ ویزے اپلائی کر سکتے تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ فیل وقت ابو دبی اور شارجہ کے ٹریول سسٹم کے اوپر وزٹ ویزا کے لیے اپلائی نہیں کرنا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی فیس وزٹ ویزا کی فیس ضائع نہ ہو آپ کا ویزے ریجیکٹ نہ ہو تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے صرف کچھ دن رک جائیں فیل حال اپلائی نہ کریں دونوں ٹریول سسٹم کے اوپر دبائی کا جو ٹریول سسٹم ہے وہ فیل حال ٹھیک چل رہے لیکن فورٹی فائف پرسنٹ ریجیکشن کی ریشو ہے یعنی کہ ففٹی فائف پرسنٹ ویزے نکر رہے ہیں فورٹی فائف پرسنٹ میں ویزے ریجیکٹ ہو رہے ہیں وہ بھی سکورٹی ریزن کی وجہ سے یا ڈاکومنٹ کی وجہ سے یا کوئی ہو سکتے پاسٹ میں آپ کی اوپر فائن ہو جس کی وجہ سے ویزے جو ہیں ریجیکٹ ہو رہے ہیں اس کے علاوے جو بندہ کلیر ہے بالکل فریش ہے اس کا ویزا آ رہے ہیں اسے کوئی ایشو نہیں آ رہا جو بندہ پہلے دبائی میں ورک ویزے کی اوپر یا ویزٹ ویزے کی اوپر اور اسٹے ہو گئے یا کسی کا کوئی بھی مصدہ ہو گئے ادھر کوئی فائن وغیرہ ہے تو اس بندے کا ویزے جو ہے ریجیکٹ ہو رہے ہیں یا پھر کسی بندے نے ڈاکومنٹ ایسے بھیجائیں کہ اس میں تصویروں میں زیادہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ تصویر کی اوپر آپ نے سوٹ تو لگا لیے ہوتے لیکن آپ نے ٹائی اگر نہ لگائی ہو تو پھر بھی آپ کے ویزے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے جب بھی ویزٹ ویزے کیلئے اپلائی کریں سب سے زیادہ ڈاکومنٹ کا حیار رکھیں تو دوستو آج تک کے لیے تنہی انشاءلہ ملتے ہیں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ